دیکھو سباؤں میں ہو گئی یہ دیکھئے اب جس بندر کو یہ بندریہ ہے اب ان کو آج ہم کسی طرف بیدا کرنے کے لئے سوچ رہیں گی گلے کے رسی کاٹ دیں اور بیدا کر دیں اور یہ تگڑا والا بندر اندر گھوسا ہے وہ ان کو نہ گھر کی رسی کاٹنے دے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے لو مانت بناوی سے تھلا آج 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 کونلی یو نہیں گلے سے ہی کو کٹنا بار بار یہ کہتے ہیں گا almost روما ہٹاو دوری دکھائی پڑے کہاں ہے دوری اللہ حمت اللہ ہاں 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 یہ والی الزہم не کر جائے ہاں جلے والی تے جño رہی ہے راستہا رہی نہیں جانجیر ہوتے تب ہی کھول جاتے لگن رستی جاجے ٹھیک رہا ہاں موسیقی 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 ایک مہینے علاج کرنے کے بعد یہ ان کے کوئی بندل بھیم پائے آگیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو ابھی ہم لوگ آجاد کرنے جا رہے ہیں جبکہ اس کا بھی تھوڑا گھاؤ باقی ہے لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ کھول دیں گے تو یہ نکل جائیں گے ہم لوگ کھول دیں گے تو ہم لوگ وہاں آجے چلیں مانت وہی سے تم کھلے رہو بناو جا رہو ابھی کھول دیں گے تو نکل میں نہ کریں گے نہیں نہیں آجے بھر آو چلے نکرہ تم ہو جاؤ جاؤ تم بھی جاؤ اب آجاد کر دیا جاؤ ہاں ہاں یہ گھائیں دیکھو ہاں مانت بنائے رہے ہیں اب یہ گھاؤ سوک چکا ہے چونکہ وہاں سکولہ نتنی ہے بہت بڑا گھاؤ تھا پیر ان کا سکول گیا ہے بھر آجاد کر دیا جاؤ اب جاؤ وہ گئے وہ نہیں کہا تھے جاؤ تم وہاں سے پھر لوڈ پڑے وہ جاؤ وہ جاؤ وہ گئے ہوئی چھئی ایرے وہ دھائی کے بھائی اب آپ نے ایک رسک بھلا کام دیکھا تب ہم پورے بس کو للکارتے ہیں کہ ستر سال ہو گئے یہی کام کرتے کرتے ابھی ابھی دیوانی کا شہری میں جو ہے للکارا کی جتنے دیس میں دیس کے ساتھ گداری کر رہے ہیں یا دیس کو پر انگلی اٹھا رہے ہیں ہماری بیوستہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں یا موڈی پر کچھ بول رہے ہیں اتنا ملا راشت وادی اور دیس بھک دوسرا پردان منتری اٹل جی کے بعد اگر کوئی ہوا ہے تو نرین موڈی ہوا ہے ہم لوگ انہیں ہی کے پکچھ دھر ہیں ہم موڈی جی کا اگلاس پانی بھی نہیں جانتے سونیا جی کے لیے بھی انسان میں نے کیا تھا چوبیس دن کا رائی بلی میں ان کے سممان بڑھانے کے لیے کیوں انہوں نے رائی بلی کا بھلا کیا تھا ہم کسی پارٹی کے ہم پٹھو نہیں ہیں لیکن جہاں اوچھی ٹھوگا وہاں کھڑے ہو جائیں گے بس ہندو پرسط سے میں وہاں کا ان کا جلا سنت ہم کو پد ملا گیا ہے سنت سمپرک وہ ہم کو دیا گیا ہے ملہب کوئی بھی پارٹی اچھا کام کرے بس ہندو پرسط ہماری ہندو سنسکریٹی پورے ورڈ کو چلنج کرتے ہیں جتنے پوٹھی پترہ ہو تمہارے پاس سب لے کے آؤ ہمیشن بتا دیو کہ منوس کسے کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں اور اس کا لکشن بتاؤ ساروک خان صاحب آربوں روپیہ کے بعد آربوں روپیہ کے بعد سوچی آپ جس دیس نے آپ کو سر آنکھوں پر بیٹھایا اور وہاں ٹکا ٹپڑی کرتے ہیں موڈی کیا پردہان منتری بن گیا سب کو بکھار آ گیا پاکستان بھی چاہتا ہے موڈی مر جائیں جتنے موڈی کے برائی کرنے والے ہیں کیا وہ پاکستانی سے کم ہیں کیا وہ پاکستانی سے کم تو نہیں وہی بھاسا وہ بولنا ہے وہی بھاسا آپ بولنا ہے یہ ہمارا ہندوستان ہے انگریج جو چھوڑ کے گئے ہیں کیوں آپس میں کٹ مر رہے ہو پہلے یہ سمجھو کہ انسان کسے کہتے ہیں پہلے انسان بنو بعد میں ہندو اور مسلمان بنو پہلے انسان بنو www.facebook.com فلیس انوخہ سادھو facebook پر کھولو اسی نئے یوٹیوب پر ہم کو دیکھو تھوڑے ابھی پڑا ہے ہماری سامگری بھی کوئی نہیں پالی ڈالی جا سکی ہے دیکھو گئے تو وہ بندریہ باہر گئی ہے تا بڑا گھاؤ تھا اب وہ سوک چکا ہے لیکن اب وہ بھیمتا ہے بندر آ گیا اب کون اپنی آج ہم نے ڈکھٹی جی کو بلایا آج یہ بیچارے بھگت آدمی ہیں ان کے ہاتھوں کے دیکھیں ان کے صحیحوں سے آج اس کو ہم مکت کر پائیں آج ہمارے جان میں جان آ گئی اور اگر وہ بندریہ ہو سکتا ہے لوگ کے پھر یہاں آ گئے جی آ سکتے مراج آئیں گے تو پھر ان کو باندیں گے پھر بھوجن دے دیں گے تو کہنے کے مطلب کہ جو آدمی جان جو رسک میں کون مہاتمہ کون سادھو کون نیتا کون ابنیتا کر رہا ہے دیکھو بھی تابس کون کر رہا ہے پوری ہندوستان میں کسی موقعات ہو تو ہمارا مقابلہ کرو فیس بک پر دیکھو ہمارے جیون کی کہانی کو دیکھو ہم مانے کچھ نہیں ہم مانے کچھ نہیں ایک صاحب نے کہا آپ ہنمان جی کے بھٹ ہم نے کہا نو میں ہنمان جی کا سیوک ہوں ہنمانے جی کہ نہیں میں کسور کا سیوک ہوں پرانی ماتر کا سیوک ہوں ہمارے لیے گائے گدھا اور کتا اور سور کی گھاؤ جو ہے نا وہ ہم کو ایک دیسا اور بھاگوان نے آپ کو منسطی یون میں اسی لیے جنہ دیا ہے منسطی کا مطلب ہی یہی ہوا ہے وہ پرانی ماتر کو دیکھے جیو جگت اور پرانی ماتر کو کا سمچرن کرے تو یہ شریف سندکھٹ ہے رائیو ریلی جیلے میں ایک روستمپور گاؤں ہے روستمپور کے پاس میں ایک گھاٹا گاؤں ہے گھاٹا گاؤں کیا ہے انہی کا خاندان گاؤں ہے پورا انہی کا خاندان بس گیا ہے اس گھاٹا گاؤں میں ایک آم کی بہت بڑا باگ ہے اس میں سارے پھل کے پیڑ ہیں اس کو ان لوگوں نے کہا کہ مہراج جی آپ جو بھی بندر کی سیوہ کریں گے جو بندر مر جائیں گے سیوہ کے دوران ہم اسی باٹھکا میں آپ کو گارنے کا پون ادھکار دیتے ہیں ہم بلکہ آپ کو پوری باٹھکا دیتے ہیں تو ہم نے کہا مہراج ہم اب 77 سال کی ہو گئے ہم باٹھکا لے کے کیا کریں گے جو ہماری ہے اس کو تو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں یہ آپ کا بڑاپن ہے جو آپ نے ایسا کہا وہ چیل آپ کی ہے آپ کی ہی رہے گی آپ کے علامے اس میں کوئی ہوئے ہمارا کل بھرٹھ پہنچ جائے کہ میں ان کا چیلہ ہوں تو ان کو آپ جھوٹے مار کے بھاگا نہیں بانر باٹھکا نام سے آپ ہی کے نام سے وہ بانر باٹھکا سیام سادھو کے نام سے وہ اپنا کریں گے ان کا بڑاپن ہے چونکہ ان کو جانتے ہیں ہمارے بیٹی ہیں دماد ہیں نوکہ ہیں نہیں تو ان کے پاس بھگوان کے دیا سب کچھ ہے کل کو اکھڑے ہو جائیں چونکہ کبرستان منصف کے لیے ہندو سماج اور کرسچن سماج اور مسلم سماج کے بنے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بانر باٹھکا کے نام سے ایک یہ بھی اسطح سنسچت کیا جائے کیا جائے تو ایک پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی آج کون تاریخ ہے آج 18 تاریخ آج 18 دسمبر 2015 ہے اور اب ہم بانی کو بیرام دے رہے ہیں اب اس کے پہلے ہم نے بچیا کا اپنے ڈریسنگ دیکھا ہے ابھی رات میں اس کو آگ جلائیں گے اس کی ماں آئے گی اس کو چارہ پانی دیں گے تو اسی طرح پربو کی کرپہ ہوتی ہے کوئی نو کوئی آدمی ہم کو مل جاتا ہے اس بچیا کو رکسے سے لات کر لانا تھا تو رکسیت آئے ایک کالی چرن نام کا ہے کسنا بڑا دھونگی آدمی ہم کو ملا ملے گا گرو جی گرو جی گرو جی لیکن کہیں کچھ نہیں کیمل اس کے پاس بات تین بات ہے جھوٹ بولنے کے کیا فائدہ کیوں ایسے آدمی اسے جھوٹ بولتے ہو ارے کس تو بھگوان کو درو درو نہیں بھگوان تو ایسی ٹیسی کرتے ہیں کہ آپ کو پسا نہیں چلے گا ہم بانی کو ورام دیتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں بندر بھوچ کی اور سامان آپ کو دکھا دیں دیکھیں یہ سامان پسکتا ہے یہ دیکھیں بندر بھوچتا یہ سامان یہاں رکھا ہوا ہے سب یہ اب یہ روٹی اس کے اندر ابھی جائیں گے ہم لوگ روٹی ابھی سب تولمائیں گے بڑی بڑی روٹیاں ہیں بینہ کپور آدھا کلو آٹی کی روزانہ روٹی دے رہی ہیں رائبلی کی بینہ کپور بہت دھرماتمہ مہیرہ بہت ان کی جو بھی تاریخ کی جائے وہ کم ہے ان کو میں نے یہی سمجھا ہم نے کہا میں مندر بھڑھنا رہا اندارہ میں پیسہ مرحب لگاؤ اسی میں پیسہ لگاؤ ان کو کھلاو جن کو کھلانے والا کوئی نہ ہو ان کے جکھم بھرو جن کے جکھم میں کوئی مرحم لگانے والا نہ ہو جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام